now we are going to discuss short term incentives versus long term incentives as tangible returns of a reward system یاد رہے کہ contingent pay کی طرح short term incentives بھی past performance کی بیس پر ہوتے ہیں لیکن یہ بیس پے میں یا بیسک سیلری میں ایڈ نہیں کیے جاتے بلکہ ایک خاص عرصہ کے لیے صرف عارضی طور پر دیے جاتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ پرمننلی بیسک سیلری میں ایڈ نہیں ہوتے تھوڑی دیر کے لیے ویری ایبلی ایڈ کیے جاتے ہیں جیسا کہ صرف ایک کوارٹر کے لیے یا صرف ایک سال کے لیے اور یہ ون ٹائم پیمٹ ہوتی ہے اسی لیے انہیں ویری ایبل پے بھی کہا جاتا ہے incentives اور contingent pay میں ایک اور فرق یہ ہے کہ incentives کا implies کو پہلے سے پتا ہوتا ہے مثلا ایک pharmaceutical firm میں sales persons جو ہیں ان کو پتا ہوتا ہے کہ اگر وہ sale quota پورا کرتے ہیں تو انہیں کوارٹر کے end پر تین لاکھ روپے بونس ملے گا لیکن انہیں یہ بھی پتا ہوتا ہے کہ اگر وہ اپنے sale quota سے دس پیصد زیادہ sales کریں گے تو ان کا بونس ڈبل ہو جائے گا یعنی وہ چھے لاکھ روپے بن جائے گا جبکہ contingent pay میں عام طور پر reward کی amount کا پہلے سے پتا نہیں ہوتا تو یہ تو ہیں short term incentive مطلب short term performance کی base پہ آپ کو short term incentive ملے obviously long term incentive جو ہیں وہ implies کو long term basis پر motivate کرنے کے لیے ہوتے ہیں اب long term motivate کرنے کے لیے implies کو عام طور پر stock ownership دی جاتی ہے کہ you can own certain number of stocks of the organization یا وہ profitable rates پر انہیں خرید سکتے ہیں تاکہ وہ اسے as long term investment رکھ کر کوئی اچھا reward return کر سکیں سو فرق یہ ہے کہ short term incentives میں جو 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 items offer کی جاتی ہیں وہ تھوڑی دیر کے لیے جیسے کہ ہفتے کی ہفتے کے بعد دو چھٹیاں مل جانا جو ہے وہ اس کی جو attraction ہے وہ short term ہے تو وہ short term motivation ہے جبکہ stocks کی ownership جو ہے وہ long term motivation اور long term reward ہے سو یہ ہے فرق short term incentives اور long term incentives میں موسیقی